السلام علیکم اس مختصر ویڈیو میں میں آپ کو wordpress.com کی فری بلوگ کانفیگر کرنا سکھاؤں گا تو شروع کرتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے wordpress.com پر ایک فری بلوگ بنائی تھی اور میں نے آپ کو پوسٹنگ کرنا سکھائی تھی اب ہوا کیا ہے کہ میں نے اسی بلوگ میں مزید تین پوسٹ اور ایڈ کی ہیں اور فیل حال ہماری بلوگ کی صورتحال کچھ یوں ہو گئی ہے کہ یہ ہمارا title ہے header ہے اور چار پوسٹ back to back دکھائی دے رہی ہیں اچھا اس course اور اس بلوگ کا purpose کیا ہے کہ ہم ایڈ سینس کے ایڈز دکھانا چاہتے ہیں اور مختلف دیگر افلیٹ پروڈک اس کی پروموشن کر کے کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو theme میں اس وقت استعمال کر رہا ہوں یہ theme میرے purpose کو پورا نہیں کر رہی لہٰذا میں اب اپنے purpose کے مطابق ایک theme select کروں گا اور کچھ pages ایڈ کروں گا اور اس طرح اس lesson کا conclusion کروں گا مجھے چاہیے ایک ایسی theme جس کے سائٹ پہ column ہو یا دونوں طرف columns ہو اور بیچ میں content area ہو اور تاکہ میں دونوں columns میں یا کسی بھی ایک سائٹ بار میں ایڈز دکھا سکوں اور definitely اس theme کا free ہونا بہت ضروری ہے high wind ایک اچھی theme ہے اسی طرح zoran بہت ہی زیادہ سفید ہے رائیوں کے نام سے یہ بھی ہمارا purpose پورا نہیں کرے گی تو 2012 یا تو ہمارا purpose پورا کر سکتی ہے یا پھر ایک theme جو میں پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں اس theme کا نام ہے پلکرو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سرچ کی اگر کوئی option ہے تو ہم وہاں سے سرچ کر لیتے ہیں پلکرو اور یہ پلکرو theme آگئی اور ضروری نہیں کہ آپ بھی پلکرو theme ہی استعمال کریں جو theme بھی آپ کی purpose پر پوری اترے آپ وہی theme استعمال کیجئے گا مختلف themes کو try کیجئے گا اور popular پر کلک کر کے نیا ڈیزائن دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے right side bar کے ساتھ کوئی free theme ایسی مل جائے کہ جس سے ہم اپنے blog کے لیے استعمال کر سکیں سپلینڈیو بھی بہتر ہے اور magazine layouts دو ہوتی ہیں وہ بہت popular ہیں اور جب اس پہ آپ images وغیرہ لگا دیتے ہیں تو بہت خوشنما دکھائی دیتی ہے آپ کی blog اور جتنی زیادہ آپ کی blog خوبصورت ہوگی ایک wow factor ہوگا اس پہ آپ کے readers کے لیے تو آپ کی blog پر لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے بھی اور زیادہ دیرے تک رکھیں گے بھی آپ کی posts کو پڑھیں گے آپ کی photos کو دیکھیں گے آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے میں اس example کے لیے pilkro theme ہی کا استعمال کر رہا ہوں اور pilkro مجھے دکھائی دی تھی یہاں یہ رہی activate theme options اچھا یہاں پہ layout میں اس theme کی options ہیں کہ ہم content اور sidebar کی layout لیں یا sidebar left side پر لیں content کو right side پر اسی طرح content left پر اور right پر دو sidebars ہو تو پہلے میں کیا کروں گا کہ complex right handed sidebar پر click کرتا ہوں color scheme light ہے dark ہے red ہے brown ہے red کو try کرتے ہیں save changes اور اس کا preview لے کے دیکھتے ہیں کہ کیسی دکھائی دیتی ہے بہت زیادہ red ہے اور purpose تو پورا کر رہی ہے ہمارا vegetarian side پر آ چکا لہذا color scheme dark کر کے دیکھتے ہیں refresh black and white light اور sidebar content دونوں sides پر sidebars ہونی چاہیے کوئی hard and fast rule نہیں ہے لیکن اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کا content آپ کے ads کے اندر packed ہو add آپ یہاں بھی دکھائیں add آپ یہاں بھی دکھائیں اور اگر possible ہو تو آپ اس area میں بھی ads دکھائیں پلس آپ کا main focus آپ کے reader کا article پر ہو بیچ میں اور دونوں sides پر ads چل رہے ہو تو اس سے زیادہ بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو pilkro theme کا استعمال کرتے ہوئے میں نے فیلحال اپنی blog کو adjust کر لیا ہے نیچے میری blog کا title اور میری tag line آ رہی ہے tag line کے بارے میں ایک دفعہ بتا دوں کہ اس tag line میں میں dog breeds dog toys healthy dog foods جیسے keywords استعمال کیے ہیں اچھا keywords سے متعلق ایک الہدہ سے lesson میں آگے لا رہا ہوں لہذا keywords کو لے کر ابھی فیلحال پریشان نہ ہو لیکن یہ چیزیں جو میں بھی بتا رہا ہوں یہ آگے چل کے میں repeat نہیں کروں گا لہذا بغور سن لیجئے نوٹ کر لیجئے اپنے پاس کہ dog breeds ایک keyword ہے اگر ہم google میں dog breeds لکھیں گے تو فیلحال available resources میں سے google ہمیں articles مختلف website کے دکھا دے گا ٹھیک ہے تو ہمارا پرپس کیا ہے کہ dog breed جب کوئی لکھ ہے تو ہماری بلوگ بھی دکھائی جائے آ جاتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ اپنی بلوگ کی جانب theme option میں جاتے ہیں اور اب کی دفعہ widgets پہ میں کلک کروں گا جس طرح بلوگ spot پہ میں نے آپ کو gadgets دکھائے تھے اور ان کا استعمال سکھا یا تھا اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس widgets ہیں بلوگ پہ انہیں gadgets کہا جاتا ہے اور ورڈ پریس میں انہیں widgets کہا جاتا ہے بہت سمپل ڈراغ اڈ ڈروپ انٹر فیس ہے اور یہ سرچ بار ہے recent پوسٹ ہے recent کمینڈ آرکائیوز کٹیگریز میٹا میٹا اگین تو اب میں کیا کروں گا کہ secondary سائٹ بار ہے footer ایریا ہے second footer ایریا ہے تو recent کمینڈز کو میں لے جاتا ہوں secondary سائٹ بار میں فیل حال ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ secondary سائٹ بار کون سی ہے اور سائٹ بار کون سی ہے the main سائٹ بار ٹھیک میٹا کو لے جاتے ہیں secondary میں اور کچھ بھی save نہیں کرنا simple آپ نے drag and drop کیا اور preview دیکھ لیں تو اب ہمارے پاس search archive اور categories جو جس بار میں آ رہی ہیں وہ ہماری main side bar ہے search archives اور categories ہماری left hand side پہ جو side bar ہے وہ ہماری main side bar ہے اور right hand side پہ جو ہماری side bar ہے وہ ہماری secondary secondary side bar ہے recent post recent comments اور meta ٹھیک یہ ہاں تک بات clear ہو گئی search engine optimization کے point of view کے تحت ہم اپنی blog پر category cloud ڈالیں گے یہ meta کو ہٹ آ رہا ہوں category cloud ڈال دیں گے in fact tag cloud ڈال نا چاہیے اور tag cloud ہمارے پاس یہ رہا tag cloud اسے پہ ایک دفع drop کریں گے اور tag cloud کو پکڑ کے ہم اپنی secondary bar میں لے جائیں گے tags number of tags 75 اور کوئی خاص tag اگر ہم exclude کرنا چاہیں تو وہ یہاں لکھ سکتے ہیں save اور یہاں سے minimize کر دیں گے اسی طرح آر آر ایس ایس کو لے جاتے ہیں اپنی سائٹ بار میں سمپلی اپنی آر ایس اس فیڈ کا آر یہاں دے دیں گے اور فیڈ کا ایک ٹائٹل دے دیں گے آر فائیو آئیٹمز ہم دکھائیں گے اور ساتھ میں اس کا کونٹین بھی سیف کریں گے اسی طرح کافی آپشنز ہیں ہمارے پاس فیس بک لائک باکس ہم لگا دیتے ہیں اپنی سیکنڈری سائٹ بار میں فیس بک پیجر کافی کر لیتے ہیں پیج کار اپنا یہاں پیسٹ کریں گے اور title ٹائپ کر دیں گے ویٹ اور ہائٹ کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں ویٹ ہم 200 پی ایک ہی کی رہنے دیتے ہیں شو فیس شو سٹریم شو بورڈر شو وال سیف کریں گے اور اب ہم اپنی بلاغ پر ان سیٹنگز کا پری لے لیتے ہیں ریفریج کرنے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فیس بک پیج اور ہماری جو رس س فی ہے وہ آگئی ہے اور رس س فی کی ان ٹری کرنے کی بجائی ہوتی ہے کہ بلاغ کے اندر ایک فل نیس ایک کمپلیٹ نیس کا احساس ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے ہماری بلاغ کو انڈیکس کرنے آئیں گے تو ان ٹی مدد سے وہ ان پوس تک بہ آسانی پہنچ جائیں گے تو یہاں تک ٹھیک ہے تھوڑا سا اس اپنے rss کی جو ٹائٹل ہم اس کو تھوڑا سا ٹریم کر لیتے ہیں itsc news save اور جب adsense ایڈ کرنا ہوگا اس وقت میں آپ کو اس کے اندر ویجٹ ایڈ کرنا سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح اور کون سا ویجٹ ایڈ کریں گے adsense کے code کے لیے فیل حال ہم adsense کی طرف focus نہیں کر رہے تو ہماری ورلڈ پریس کی بلاغ جو ہے وہ configure ہو چکی اور امید ہے کہ آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوگی definitely مجھے تو لگ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس theme کا انتخاب کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس lesson کا اختتام کرتا ہوں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی کوئی سوال ہو تو دیئے گئے لنک پر message کریں اگلے lesson میں میں آپ کو آپ کی بلاغ نیٹ ورک کی مینڈلنس کے بارے میں رہنمائی فراہم کروں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ